شہروں کے بعد آپ گاؤں میں بھی کرونا سے بچاو کے لیے پریابت اپائے کرنے میں سرکار کے وفل ہونے کے بعد آپ گاؤں کے لوگ بھی سانسد دیپیندر ہڈا سے مدد کی اپیل کرنے لگے ہیں اسی کے چلتے خرک جاتان گاؤں میں فیل رہی بیماری کو لے کر جب ایک ویکتی نے دیپیندر ہڈا اور ٹیم دیپیندر کو ٹیک کر مدد کی اپیل کی تو سانسد دیپیندر ہڈا نے ترنت ٹیسٹنگ کے لیے دو ٹیم بھیج دی اس کے بعد مدد کی اپیل کرنے والے ویکتی نے ٹیک کر جو کچھ لکھا اسے پڑھ کر آپ کے بھی ہوش اٹھ جائیں گے اس ویکتی نے لکھا کہ دیپیندر سنگھ ہڈا جی ٹیم دیپیندر ترنت مدد کے لیے آپ کا اور ٹیم کا دھنیاواد ابھی گاؤں میں دو ٹیم ٹیسٹ کر رہی ہیں لگ بگ دو سو لوگوں کی ٹیسٹنگ ہو چکی ہے جیسا کی اندیشہ تھا کئی لوگ پوسٹی ملے ہیں اس حساب سے آپ کی مدد کی جورت پھر سے پڑے گی پورے کھڑک جاٹان گاؤں کی طرف سے دھنیاواد اس ایک گاؤں میں جانت کے دوران ملے پوسٹی لوگوں کی سنگھے یہ بتانے کے لیے کافی ہے کہ آپ گاؤں میں کرونا کتنی تیجی سے اپنے پیر پسار رہا ہے اتنا ہی نہیں گاؤں کو لے کر سرکار کے ادھاسین رویے کے چلتے بھیوانی میں منڈھال کے تین گاؤں منڈھال کھرد منڈھال کلا اور پڑوسی گاؤں میں پنچائت نے اپنے سطر پر ہی لوکڈاؤن لگا دیا ان گاؤں میں ایک سبتہ کے بھیتھری تیس لوگوں کی موت ہو گئی تھی حالانکہ وہ سبھی کرونا سنکرمیت نہیں تھے لیکن ٹیسٹ میں ان میں سے آدھے سے زیادہ لوگ پوسٹی پائے گئے تھے لیکن سرکار کی اور سے ان گاؤں کی اور کوئی دھیان نہیں دیا گیا جس کے چلتے پنچائت کی اور سے خود ہی لوکڈاؤن لگا کر گاؤں میں ٹھیکری پہرہ لگایا گیا بتا دے کی سانسا دیپیندر اڑا کئی بار سرکار سے گاؤں میں ٹیسٹنگ بڑھانے کے ساتھ ہی اس تھائی اسپتال کا نرمان کروانے کی مانگ کر چکے ہیں لیکن دیپیندر کی اس مانگ اور گاؤں میں لگاتار بگڑ رہے حالات کے باوجود سرکار نے اس اور کوئی کمدھیرتہ نہیں دکھائی جس کے چلتے اب پنچائتوں کو اپنے سطر پر ہی کٹور فیصلے لینے پڑ رہے ہیں کھر دیکھنے والی بات ہوگی کہ شہروں میں کرونا کو روکنے میں وفل ہو چکی سرکار اور گاؤں میں پیر پسار چکی کرونا کو روکنے کے لیے کیا قدم اٹھاتی ہے اللہ بول ہریانہ